اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تصنیم بانو شفیق احمد پیارے بچوں آپ یہ جان گئے ہیں کہ گائے بھینس بخری وغیرہ الگ الگ گزا کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے پرندوں کی پورا بھی الگ الگ ہوتی ہے کچھ پرندے دانے کھاتے ہیں مسلن چڑیا توتا وغیرہ یہ پرندے فصلوں پر بیٹھ کر فصلوں کے دانوں کو گزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی لیے کسان کھیتوں میں گوھن اور بچوں کا بناتا ہے پیارے بچوں اسی طرح کچھ پرندے ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں وہ بھی مردہ جانداروں کے مسلن کووہ اور گد یہ مردہ جانداروں کے گوشت کو گزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی طرح کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو خود شکار کرتے ہیں مسلن چیل کووہ چیل وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں اپنی گزا یا اپنے شکار کو پکڑ کر پھر انہیں کھاتے ہیں پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اڑتی ہوئی چیل چوزے کو جھپٹ کر لے کر چلی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیل شکار کر کے کھاتی ہے تو پیارے بچوں این تمام باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پرندوں کی گزا بھی الگ الگ ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے وہ کیا کھاتے ہیں آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کیا کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں کھٹمل ہوتے ہیں یہ کھٹمل کیا کرتے ہیں آپ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں اگر کھٹمل ہوتا ہے تو رات میں جب ہم سوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے ہمیں کھٹمل کاٹ رہا ہے اصل میں ہمیں کھٹمل کاٹتا کیوں ہے یہ کیا کرتا ہے کھٹمل ہمارے جسم سے چپک کر ہمارے خون کو گزا کے طور پر استعمال کرتا ہے اور یہ ہمارے جسم سے خون کو چوستا ہے اس لئے کھٹمل کی گزا ہوئی انسانوں کا خون اس کے بعد آتا ہے گوچڑ گوچڑ کیا کرتا ہے جانداروں کی جلد سے چپاک جاتا ہے اور چپاک کر جانداروں کے جسم سے خون کو جذب کرتا ہے آپ گوچڑ دیکھے ہی ہوئے کہ گوچڑ کیا کرتا ہے جانواروں کے خون کو چوستا ہے اب آتے ہیں چھپکلی اور گرگر کی طرف آپ نے افسر دیواروں پر چھپکلی دیکھے ہوگی وہ کیا کرتی ہے کیڑوں کو پکڑتی ہے اور کیڑوں کو نگل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھپکلی اور گرگر استعمال کرتے ہیں چھوٹے موٹے کیڑوں کو گزا کے طور پر اب آتے ہیں لارکے اور دوسرے کیڑوں کی طرف آپ نے پتوں پر افسر سوراک دیکھے ہوگے یہ سوراک کس وجہ سے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے لاروے کیا کرتے ہیں پتوں کو کھاتے ہیں اور پتوں کو ہی اپنی گزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی لئے پتوں میں سوراک ہوتے ہیں اور یہ سوراک گزا کے طور سوری یہ پتے استعمال ہوتے ہیں گزا کے طور پر لارووں کے ذرگے اب یہ نمبر پر آتی ہے دیدلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیدلی پھولوں پر بیٹھتی ہے اور پھولوں کے رس کو استعمال کرتی ہے یا چوستی ہے تو یہ پھولوں کا رس در اصل گزا ہے تیدلی کی یعنی کہ تیدلی گزا کے طور پر استعمال کرتی ہے پھولوں کے رس کو تو پیارے بچوں ان تمام وضاحتوں کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ حیوانات ماحول میں سے ہی اپنی گزا تلاش کرتی ہیں